ٹرائم نسٹر کے ایکسپینڈیچر میں بڑا ہے اور دوسرا کہ ایک سمبلزم ہوتا ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی خرچے کم کرنے ہوں گے اور قوم سے جب یہ قربانی مانگ رہے ہیں تو ایک بے شرمی کی بات ہے کہ جب یہ پتا چلے کہ جناب ہمارے لاؤں میکرز نے ایم این ایز حضرات نے یہاں پہ انہوں نے اپنے لاؤنسز خود ہی پڑھا لیا ہے کہ دس کلومیٹر سے جو ہے نا وہ ٹیول اللاؤنس وہ پچیس روپے دس روپے سے فی کلومیٹر سے پچیس روپے کر دیا ہے ٹیول واؤچرز اپنے بڑھا لیے ہیں پھر اور ایک ٹکٹ جو ہیں وہ اگلے سال بھی استعمال ہو سکتا ہے تو ایسے موقعوں پہ یہ سمبلزم ہوتا ہے آپ یہ عوام سے کہہ رہے ہیں جس طرح مرتبہ بھائی بتا رہے ہیں کہ کیا سیلریٹ آدمی کے لیے کیا ظلم ہوگا تو اپنے خرچے بڑھا کے کیا میسیج دے رہے ہیں میں اس پہ چاہ رہا ہوتا ہے آپ اس پہ بھی طرح روشنی فرمائیں دیکھیں صاحب ایک تو یہ کہ میسیج غلط دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آدم صاحب تنخواہ نہیں لیتے بڑی بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ تنخواہ لے لیں تو دو لاکھ روپے سے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن فیصل ہے تو صحیح فرمائیں نا اور اس کے بعد آپ آئی ایم ایف پہ ڈالتے ہیں تو آئی ایم ایف نے تو آپ کو منع نہیں کیا کہ یہ باڑا میں سگریٹ بندی ہے جس کے اوپر دو سو عرب روپے کی ٹیکس کی چوری ہوتی ہے آئی ایم ایف نے منع کیا کہ ان سے ٹیکس نہ لو آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ یہ جو پاکستان میں ایل پی جی سمگل ہو کے آتی ہے ایران سے اور ڈیزل سمگل ہو کے آتا ہے دو سو سو تین سو عرب روپے کا پی ڈی ایل اس پہ ضائع ہوتا ہے آپ کو آئی ایم ایف نے منع کیا کہ وہ پیسے نہ لو اگر آپ یہ تین سو عرب روپے وہ لے لیتے اور دو سو عرب روپے سگریٹ سے لے لیتے تو آپ کو یہ ٹیکس کتنے لگانے پڑتے ہیں مجھے بتائیے اس کے بعد آپ نے یہ فاتہ کے اندر آپ نے منفیکچررز کو ایک الاؤنس دے دیا کہ آپ ڈیوٹی فری اور سیل ٹیکس فری پورے پاکستان میں مال بیچیں اسینچلی تو اس سے فاتہ کے عوام کا تو فائدہ نہیں ہوتا کیا فاتہ میں گیر سستہ ملتا ہے نہیں کیا فاتہ میں سریعہ سستہ ملتا ہے نہیں وہ لوگ تو کچھ فاتہ کے ہیں کچھ باہر سے آئے ہیں جنہوں نے فاتہ میں فیکٹریاں لگائیں ہیں آپ ان کو مراد دے رہے ہیں اگر آپ کو فاتہ کے لوگوں کو مراد دینی تھی تو ان کے ساتھ ٹیکس لیں اور وہ پیسہ فاتہ کے عوام پر خرچ کریں تو آپ نے یہ جو چیزیں کیوئی ہیں کہ کہیں پر حکومت میں ایک جگہ تو کہیں سیکریفائس دکھاؤ سو مطلب آئی وانٹو نو کے چوبیس پرسنٹ خرچے کیوں پڑے میں آپ کو ایسے ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ یہ پنجاب کے اومبرزمن نے دو مہینے پہلے بارہ فون خریدے سات اکیلے اومبرزمن کے نہیں ان کی دفتر نے سات فون انہوں نے سیمسنگ کے خریدے اور پانچ فون آئی فون خریدے فورٹین ووٹین ستر لاکھ روپے کے فون تو یہ پیسے تو ہمارے پاس ہے نا کہ ستر لاکھ روپے کے ہم آئی فون اور سیمسنگ کے فون خرید سکتے ہیں لیکن لاکھ روپے کی تنخواہ والے کو بولتے ہیں کہ تیرہ پارہ سو پچاس روپے ٹیکس تھا اب بیٹا پچیس سو روپے ٹیکس دے بجلی آپ مہنگی کر رہے ہیں گیس آپ مہنگی کر رہے ہیں ٹیکسز آپ بڑھا رہے ہیں مہنگائی اور آ رہی ہے تو کیا کریں گے لوگ پھر یہ کیا کریں گے مجھے بتائیں کہ لوگ کہاں جائیں کیا یہ حکومت جو ہے یہ لوگوں کے لئے بھی کچھ کرے گی یا صرف سیکریفائز کرے گی لوگ ایک پاکستان وہ ہے جو صرف سیکریفائز کر رہا ہے اور ایک پاکستان وہ ہے جو مرات لے رہا ہے مجھے تو یہ ہے یہ جو یہ ایک ایکسپلینیشن آئی ہے کہ جی کابینہ کے ارکان جو ہے وہ تنخواہ نہیں لیتے تو میں بلکل ذرخواست کروں گا خدا کے لئے تنخواہ لے لیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ چھوٹی تھی رقم ہے دو لاکھ رہے پیسے فرق نہیں بڑھتا مجھے وہ جو باقی پرکس ہیں وہ جو سیکریفائز ہے پروٹوکال ہے وہ گھر ہیں بجلی کے جو بل ہیں وہ جو لاکھوں میں ملینز آف روپیز میں یہ خرچیں بڑھ جاتے ہیں کاؤسٹ تو اس کی ہے تو مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاٹ سائزنگ کریں گے کمیٹی بنائی ہے تو بعد میں کریں گے تو یہ تو کافی ایکسسائزز ہونے چاہیے جس نے کرنا ہے تو کتنی رپورٹیں اتنی کمیٹیوں کی بے تاشا آ چکی میں اگر کرنا ہو تو یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا عمیر بھائی آپ کو یہ کام کرتے میں کافی عرصہ ہو گیا آپ کو بھی پتا ہے کہ کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بات کو چھوڑ دو ورنہ جب کرنا ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے مطلب کیا بڑی بات ہے آپ کو تو پتا ہے کہ کونسی منسٹریز جو ہیں وہ دیوالف کری گئی ہیں وہ منسٹریز کے اندر آپ ختم کرتے ہیں کام اس کا آپ کو کمیٹی کی کیا ضرورت ہے آپ اس پہ ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو مطلب یہ باتیں سر یہ دیکھیں یہ کمیٹی ہم نے بہت دیکھی یہ پرابلم عامر بھائی یہ ہے کہ پہلے ایک زمانے میں حکومت کے پاس سپیس ہوتی تھی پاکستان کے پاس سپیس تھی کہ آپ بینکوں سے قرضہ لے لیں دنیا پر سے قرضہ لے لیں اور قرضہ لے کر ہم ایک سال اور نکل جاتے تھے اب حکومت کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا کہ کوئی قرضہ دے کے ہم کو اس سال ریلیف دے دے گا یا کوئی انویشمنٹ کر کے ہم کو ریلیف دے دے گا اب ہم کو ریل ریفارمز کرنے ہوں گے یہ جو وزیر آدم صاحب کے اوپر جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں کیا اس سال یہ سال کیوں ضائع کر دیا جس دن آپ کی حکومت بنی تھی اس دن آپ کو این ایف سی کی بات کرنی چاہیے تھی آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر کوئی فسکل حل نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ این ایف سی کو اندر صوبے کا شیئرز کم کیے جائیں ورنہ آپ مہنگائی بڑھتی رہے گی غربت بڑھتی رہے گی اور آپ کا بجٹ کا حسارات بڑھا رہے گا یہ بات یاد رکھئے گا سر کہ اس سال جتنے بھی لوگ غربت کے نیچے ہیں آپ شاید دس کروڑ ہو گئے ہیں اس بجٹ کے بعد ڈیڑھ کروڑ آدمی اور غربت کے نیچے جائے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کے بچے جو ہیں وہ رات کو بھوکے سوئیں گے یہ آپ کے غلط فیصلوں کی یہ پالسیز کا یہ ریزلٹ آتا ہے تو جب تک آپ اپنی پالسیز کو درست نہیں کریں گے جب تک یہ جب آپ سرچارج لگا سکتے ہیں سیلریڈ ایمپلوئیز کے اوپر تو آپ فصوموں کو نہیں کہہ سکتے کہ یار دس دس پرسنٹ تم لوگ بھی اپنی ٹوٹل ریونیوز کو کم کر دو اور ہم کو وہ اس میں سے وفاق کو واپس کر دو ہم تھوڑا سا کرس کم کر دیتے ہیں والنٹریلی کم کر دو چار میں سے تین صوبے تو آپ کے ہیں آپ اگر تین صوبے دیتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی کے والے ایک صوبے کے اوپر بھی پریشن آ جاتا ہے وہ بھی واپس کرتا ہزار آرب روپے آپ کو یہ مل جاتا آپ کو پھر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی سرب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری خودمختاری پر حملہ اگر این ایف سی کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات آئی تو صوبے تو اس کے لئے تیار نظر ہی نہیں آتے پھر کس طرح سے گورنمنٹ بات کرے ان سے بین اگر آپ این ایف سی کو نہیں چینج کریں گے تو پاکستان کی سالمیت کے اوپر خطرہ ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو پاکستان کی سالمیت زیادہ ضروری ہے یا صوبوں کی نام نحاد خودمختاری اور یہ نام نحاد اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے خودمختار ہیں اس صوبے خودمختار ہیں یا اس کے اندر خاندانوں کی اجارت آ رہی ہے یہ بھی آپ کو بات دیکھنے کی ہے اور یہ کونسی فیڈریشن ہے کہ جب آپ این ایف سی اوارڈ بڑھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم کریں تو خطرے میں آ جائیں اس پہ ایکچولی تو بہت زیادہ ڈیبیٹ ہونے کے زورت ہے کہ یہ صرف مادر پیدر ازادی نہیں ہے کہ آپ سورسز لینے کی بات کریں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ریٹرین وہ نام پوری کی جائیں جو سپیرٹ تھی اس کے پیچھے اٹھاروی ترمیم کے پیچھے ان کو یہ دینے کی وہ لوکل باڈیز پر ایمپابل ٹیر کو ایمپاور ری کیا گیا سوبوں نے اپنا حصہ لے لیا تو اس پہ بیعث کرنے کی زورت ہے پر میں ایک آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ جو فرمولہ ہے کہ آپ چار ہزار ارب رپے کے مزید ٹیکسز لگا رہے ہیں چالیس فیصد کے قریب آپ نے بڑھا دی ہیں صاحب میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم ایک سپورٹس بھی بڑھ جائیں گی اس سے اور ہم گروتھ بھی 3.5 3.8 جیسی باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا صاحب یہ نہیں ہوگا آپ نے جو ٹیکس لگایا ہے اس سال وہ ہر پاکستانی کے اوپر عاصلتاً سولہ ہزار روپے کا نیا ٹیکس لگا دیا ہے کیونکہ پہلے پاکستانی جو تھے چوالیس ہزار روپے ہر پاکستانی ٹیکس دیتا تھا اب سولہ ہزار روپے کا عور لگا دیا تو انسٹھ ہزار روپے ہر پاکستانی سے ٹیکس لے رہے ہیں یہ حکومت چلانے کا آدھا خرچہ اس کے علاوہ آدھا آپ قرض بھی لے رہے ہیں یہ جب آپ ٹیکس لے رہے ہیں مجھے بتائیے کہ اس کے ایوہ صاحب کیا دے رہے ہیں آپ پورے پاکستان میں کسی تھانے میں جا کے فری میں ایف آئر کٹوا سکتے ہیں بغیر پیسے دیئے یا آپ کی گلی سے کورا اٹھاوا ہوتا ہے میں کراچی میں رہتا ہوں کبھی پانی آ جاتا ہے نل کے اندر کیا کوئی مطلب اسی لوگوں کی اس سال فوتگی ہو گئی ہے کراچی میں عام رابری کے اندر آ رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ پورے پاکستان کے اندر اٹھتر فیصد دس سال کے بچے جو ہیں وہ دو جملے نہیں پڑھ سکتے اپنی کسی بھی زبان میں اردو ہو یا سندھی ہو جس زبان میں ان کو پڑھایا ہے اٹھتر فیصد پاکستانی نہیں پڑھ سکتے تو صوبے جو ڈیڑھ کھرب روپیا خرچ کر رہے ہیں ڈیڑھ کھرب روپیا ایڈوکیشن کے اوپر وہ پیسے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے سکینڈن ایویا میں لوگ ساٹھ فیصد ستر فیصد ٹیکس دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو سوسائٹی جو ہے ریاست جو ہے وہ اتنی سوریات دیتی ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ریاست دے کچھ رہی نہیں ہے مانگتی جا رہی ہے سر آپ اب اس وقت ہمارا جو ہائیس ٹیکس بریکٹ ہو گیا ہے فور بزنس انڈیویجولز وہ ہو گیا ہے فورٹی نائن پوائنٹ فائف پرسنٹ یہ کینیڈا اور یو ایس سے زیادہ ہے اور وہاں پہ کریڈل ٹو گریف سرویسز ملتی ہیں یہاں پر آپ نے کیا دیا ہے کسی کو مطلب آپ اس کے علاوہ پاسپورٹ کے الگ اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں آپ نادرہ کے الگ پیسے دیتے ہیں کسی دن راندرہ کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے کہ گیارہ گیارہ بجے تک رات کے لائن لگی ہوتی ہے نادرہ کے بھار تو یہ کیا آپ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں ملک کو کہ یہ کیسا نظام ہے کہ جس کے اندر آپ کہیں پاکستانی میڈل کلاس کو اور سیلیٹ کلاس کو آگے آنے کا موقع نہیں دے رہے آج آپ نے مجھے بتائیں کہ کیا نوجوانوں کو آپ نے میسیج دیا ہے کہ تمہاری انکم کا چالیس فرشنٹ جو ہے وہ ہم لے جائیں گے اور تم کو ہم اس کے بدلے کچھ بھی نہیں دیں گے اور اس کے بعد جو تم پیسہ خرچ کرنے جاؤ گے تم اپنے بچے کے دودھ لوگے تو اس پہ بھی ہم تم سے ٹیکس لیں گے اگر تمہارے والد کو خدا نہ خواستہ ہار اٹیک ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسٹینٹ لگانا پڑتا ہے ہم اس پہ بھی ٹیکس لیں گے مجھے ہم کیا میسیج دے رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ حکومت اپنا خرچہ نہیں کم کر سکتی ہے